موسیقی اور ہم آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے یہ شرم کی بات نہیں یہ آپ کی زندگی کی بات ہے کامہ سترا کی کتاب کہتی ہے کہ دنیا میں تین سب سے بڑے گول ہوتے ہیں پہلا دھرما تاکہ ہم اچھے لوگ بنیں دوسرا آر تھا تاکہ ہمیں بہت کچھ ملے تیسرا کامہ تاکہ ہمیں محبت عشق واسنہ اور سب اور خوش کرنے والی چیزیں ملیں اسی لئے وہ کتاب لکھی گئی تھی اور ان چیزوں میں آپ کی مدد کرنے کے لیے یہ شو بنایا گیا تھا تو شرمائیے نہ فون کر کے سوال پوچھئے ہمارا پہلا سوال پچھلے ہفتے کی ای میلوں میں سے جنا گیا ہے ریتا جی کی سونو سے چھ مہینے پیچھے شادی ہوئی لیکن وہ ابھی تک سنبھوگ نہیں کر پائے کیونکہ ریتا کی یعنی کے مسلز ٹائٹن ہو کے بلکل بند ہو جاتے ہیں جب بھی سونو صاحب انہیں انٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب وہ پوچھ رہی ہیں کہ اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کیا کر سکتی ہیں ریتا جی ایسی تکلیف اکثر ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے مطلب اگر آپ کو کسی نے گلت طریقے سے وہاں چھوا یا اگر آپ کو کسی نے واسنہ کے بارے میں دھرانے کی کوشش کری تو آپ کا جسم آپ کو بچانے کے لیے سب معاملہ بند کر دیتا ہے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایک سیکس تیرپیس کے ساتھ ضرور کام کرنا پڑے گا چاہے کسی نے آپ کو شرارت سے چھوا یا آپ کو گلت فہمی میں ڈالا اس کے علاوہ اگر آپ اپنی چھوٹی انگلی کو وہاں پر آہستہ آہستہ سے ڈالنے کی کوشش کریں گی تو آپ کا جسم شاید ڈرنا بند ہو جائے گا اس کے بعد آپ دو انگلیوں کو ڈالنے کی کوشش کر سکتی ہیں اور پھر تین اس ایریا کو اور بھی کھولنے کے لیے ایونچلی جب آپ کے مسلز کھچنا بند کر دیں گے تو سونو جی اس وقت اپنے لنگم کو آہستہ آہستہ سے انڈر ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن یہ خیال کرئے کہ ہر سٹیپ کم سے کم تین چار ہفتے لے گا اور جب تک آپ تیار نہیں آپ دونوں ایک دوسرے کو اور طریقوں سے بھی مزے دینے کی کوشش کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو چھونے کا ڈر ختم ہو جائے لیکن ایسی سٹیجز میں بھی تیرپیس کی ضرورت ہے قصد اور سے اگر آپ کو کسی نے کبھی بھی گلت طریقے سے چھونے کی کوشش کری یا آپ سے بچپن میں کوئی گندی باتیں کرنے کی کوشش کری اس کے علاوہ آپ کو سونو جی کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ کو پہلے صحیف اور کشل فیل کرنا ہوگا اس لیے تاکہ جو بھی کچھ ہوئے گا سب سے ٹھیک لگے گا گڑلا کریتا جی آپ کو میں بہت ہی خوش ہوں کہ آپ نے حمد سے یہ سوال پوچھا اور میری اور عورتوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ شرمائیے نا اپنی مشکلوں کو سالف کرنے کے لیے اور سیکشول صلاح کے لیے ضرور فون کریے یہ آپ کی ریلیشنشپ کو قائم رکھنے والی بات ہے اب اس سے پیشتر کہ ہم اور سوانوں کا جواب دیں ہم ستندر پرہ سے ایک بہت ایمپورٹنڈ ڈسکیشن کرنا چاہتے ہیں پیار کے فرق فرق ایکسپریشن کے بارے میں ستندر جی ایک ریجسٹرڈ تھیرپیسٹ ہے جن کے پاس دس سال سے زائدہ ایکسپریئنس ہے ہر قسم کی رشتہ داریوں کو ٹھیک کرنے میں اور اسی وجہ سے ان کو کئی کارپریشن اور گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا بہت ہی موقع مل چکا ہے اس کے علاوہ وہ ملٹن میں اپنی پرائیوٹ پریکٹس میں بھی کام کرتی ہیں اور آج میں بہت ہی خوش ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ باتشت کرنے آئے ہیں ویلکم تو کامسوطرہ ستندر جی ایک سوائی من نظر رہی جائعہ شکریہ بہت شکریہ شکریہ جائعہ شکریہ جائعہ شکریہ نظر لکم سوائی جائعہ کسی روکس سوائی بعض سوائی بہت شکریہ محل جائعہ تخص classicی اواز نج hung ا Hersとر طریقی چھوائیں واقعی اینو بہت ساتھ�ت خیمتاً جائعہ ایک دعاً بہت ساتھ بہت شکریہ سوائی بہت ساتھ بہت ساتھ بہت شام I think love is new to some marriages. I think in the early part of a marriage, love is, there is an obsession of love where we think our partner is perfect. We don't have a lot of expectations and we just believe that everything is good about them, everything they do. We show our best and we see their best. ستین جو کہہ رہی ہیں کہ شروع شروع میں جب عشق شروع ہوتا ہے تو وہ جو سٹیج ہوتی ہے اس میں صرف ہم اپنے پارٹنر کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں ہم اپنے سب سے اچھے فیچرز ان کو دکھاتے ہیں اور وہ بھی اپنے بیس بیویر پر ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ بلکل ہی پرفیکٹ ہیں اور اس کے بعد جو نیکس سٹیج ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں ہم بڑی انٹینشنلی پیار کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ بھئی ایسے ایک دوسری کی پرفیکشن دیکھ رہے ہیں اپنے بیس بیویر پر ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پھر ہم جب ریلیشنشپ میں کائم ہو جاتے ہیں تو ہماری کچھ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں ایک دوسرے سے and i think in that stage we have to figure out how do we show the love how does our partner want us to show love and then we have to figure out what we want from our partner and how they're going to show us and they're going to and that's why i'm really excited what we'll be discussing tonight so کہہ رہی ہیں کہ جب ہم اس stage میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بڑے فرق طریقوں سے ہم اس کو پیار کو محسوس کرتے ہیں فرق طریقوں سے دیتے ہیں فرق طریقے سے محسوس کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے پیار اچھا لگتا ہے کس طرح سے ہم اس کو محسوس کریں گے اور ہمیں اپنے partner کے بارے میں بھی سیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسے پیار کو experience کریں گے کیونکہ اسی طریقے سے پھر ہم ایک دوسری کو اچھی طرح سے پیار دکھا سکتے ہیں کیونکہ سب کے فرق فرق ہوتے ہیں طریقے Viewers اگر آپ love versus arranged marriages کے بارے میں آپ comment کرنا چاہتے ہیں تو فون کریے ہماری discussion میں ضرور شامل ہو جائیے now speaking of love we all have different ways of expressing it as he said so much so that it's like speaking different languages and as such unless we understand our partner's love language we may miss out entirely on the way that they're trying to show us their love so toward that end gary chapman identified five love languages so we can give and receive love in effective ways and can indeed transform entire relationships so can you please tell us what those love languages are and what each looks like of course so like you said there's five love languages the first one is gifts so what that looks like is that somebody whose love language is gifts feels loved when they receive gifts تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جو پہلی language ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انام اور توفے جب ملتے ہیں تو انسان فیل کرتا ہے کہ ہاں بھئی میرا پارٹنر مجھے وہ پیار کرتے ہیں تو ان کو انلس ان کو توفے مل رہے ہیں انام مل رہے ہیں وہ love experience نہیں کرتے ہیں اور جب وہ اپنے پارٹنر کو پیار دکھاتے ہیں وہ اسی طرح سے دکھاتے ہیں ان کو توفے دینے سے ان کو گفت دینے کے اور اس طرح سے ان کا پیار دکھانا اور ریسیو ہونا ہوتا ہے ہمیں اور چار جو ہیں لینگوجز ان کی ابھی ہم بریک کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے لیکن چھوٹی سی بریک لینی ہے جلدی سے واپس آ جائیں گے تو ہمیں فون کریے تاکہ ہم آپ سے بات کریں ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ہماتن ہے